یونس، تمہیں حدیث کی کتابوں کا تو معلوم ہی ہے، کتب ستہ، یہ تو بتاؤ ذرا ہمیں، ان چھے حدیث کی کتابوں میں سے کون سی کتاب کو تم زیادہ اعتبار کے لائق کہو گے؟ جواب تو آپ کی بات سے ہی ملا مجھے ہماری بات سے؟ وہ کیسے؟ ہم تم سے جواب جاننا چاہیں گے ہو سکتا ہے ایک روز دنیا میں برائیاں آگ کی طرح یوں پھیل جائیں کہ انسان کا بچنا دشوار ہو جائے عمر بھر کے ہمارے عمال غارت نہ ہو جائیں اسی لیے ہم قرآن پاک کو اور صحیح بخاری کو اپنے دل میں محفوظ رکھتے ہیں یہی طریقہ ہے کہ ہم اس آگ میں سے اپنا ایمان صحیح سلامت لے جا سکیں محض صحیح بخاری ہی اگر کافی تھی تو مسلم کی ہمیں ہرگز ضرورت نہیں کیوں نہ طرف کر دیں؟ کیا خیال ہے صدر محلم؟ اگر چھے میں سے ایک کتاب کا آرامت ہے تو رہ گئی پانچ جب دوسری مستند ترین کتاب الف ہو سکتی ہے تو باقی کا کیا جواز؟ کیا حل نکال ہوگے اس مسئلے کا تم یونس؟ متفق علیہ یہی حل ہے اس کالی مقام؟ کیا مراد ہے تمہاری متفق علیہ سے؟ اختلافی معاملات پر اتفاق؟ آپ یقین کیجئے اسی میں ہم سب کے لیے خیر ہے علی مقام؟ اگر بخاری اور مسلم کے اتفاق سے ایک خیر کا نتیہ نکل آئے تو میری ذاتی رائے میں امت کے لیے اس سے پڑھ کر بہتری کیا اور کیا صورت ہوگی؟ حدیث کی جو امارت ہے وہ چھے دیواروں سے مل کر بنی ہے علی مقام قطب ستہ میں ہر کتاب ایک دیوار کی مانت ہے بے شک ان میں سے کوئی دیوار بڑی ہے اور کوئی چھوٹی فرق نہیں پڑتا ہر دیوار دوسری دیوار کو مضبوط کرتی ہے اور امارت بناتی ہے شاید تو نہیں ہو کہیں تم یونس؟ استغفراللہ علی مقام یہ بات کرنے کا فن آپ سے ہی سیکھا ہے شاعر تو جھوٹ بانگتے ہیں بلکہ امت محمدی کی حیثیت سے ہمیں لفاظی زیب ہی نہیں دیتی ہم تو وہ ہیں جو کال سے نہیں عمل سے اس دنیا کو بدلنے کے طالب ہیں موسیقی